کہ میرے گھر میں میری عورت میری بی بی وہ جو میری محبوب ترین حسدی کو گالی دے برا بلا کہے وہ سوئی ہوئی تھی میں نے تلوار پکڑی اور اس کے سینے پر اکیار پر کر دی رب العالمین نے اس خون کو رائے گاں دیا وہ خون کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے جس خون میں حمیت نہیں ہے خیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے سنن ابو دعوت کے اندر روایت موجود ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سے میرے معاشرے کے بہت سارے لوگ ایک طبقہ تانو تشنی کرتا ہے مغیرہ بن شعبہ وہ حسدی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قلعہ کے آٹھوں دروازے بند ہوں اور مغیرہ بن شعبہ سے کہا جائے کہ اس قلعہ کے اندر جانا ہے میرے رب نے اسے ذہان و ترفتان تحسی دی ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور تلاش کر لے گا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم مصد میں بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے میرے پیارے نبی نے فرمایا مغیرہ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے ابھی جواب نہیں آیا کہاں بھیجا ہے کہاں ایک انساری کے گھر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جواب آ جائے ہاں میں جواب آئے تو ایک نظر اپنی بیوی کو ضرور دیکھ لینا کہنے لگے جب میں نے یہ بات سن لی تو میرے دل میں عجیب عجیب سی باتیں آنے لگی کہ انسار تو بڑی غیرت والے ہیں میں نے اگر جا کے کہہ دیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا ہوں تو وہ ہو سکتا ہے اس رشتے سے ہی جواب دے دیں کہنے لگے نبی علیہ السلام کی بات کو پورا کرنے کے لیے میں اس گلے میں چکر لگاتا کہ ایسے نظر پڑ جائے بات بھی پوری ہو جائے اور میں جا بھی نہ سکوں وہاں دھر میں کہنے لگے پردہ اس قدر تھا کہ مجھے کوئی موقع نے ملا آخر کار مجبور ہو کے میں نے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا اور میرا ہونے والا سسر دروازے پہ آیا دروازہ کھولا پوچھا مگیرہ کیسے آئے کہنے لگے اندر تو آنے دیجئے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں کہا جب اندر گئے کمرے کے تو جو میرے ہونے والی بیوی تھی میری ساس تھی دونوں نے ایک چادر لی اور دیوار کی طرف مو کر کے بیٹھ گئی اب کہیں موقع ہی دی تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ لوں اب وہ مجھ سے بار بار سوال کر رہا ہے میرا ہونے والا سسر آخر کار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بتا دی تو وہ غصے میں آئے غصہ تھا قریب تھا کہ مجھے جواب مل جاتا میری ہونے والی بیوی کہتی ہے مغیرہ میں تمہیں رب کا واسطہ دے کر یہ بات کہتی ہوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو آپ ایک نظر مجھے دیکھ لیجئے میں اپنی قوم کی غیرت کو نبی کی بات پر قربان کرتی ہوں اپنی قوم کی غیرت کو نبی کی بات پر قربان کرتی ہوں اور اگر نبی علیہ وسلم نے نہیں کہا تو انہی قدموں پر واپس سنے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اپنی غیرت قوم کی غیرت کو قربان کیا ہے اللہ کے رسول کے لیے اسماع بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں جب حضرت زبیر کے گھر میں آئی جب ان سے شادی ہوئی تو ان کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ایک گھوڑا بس یہی اس کی کل کائنات تھی میں جب اس کے گھر میں آئی تو اس کے گھوڑے کو بھی چراتی تھی اور اس کے دوشے کو بھی پکاتی اس کا کھانا تیار کرتی آٹا گھومتی روٹی پکانی نہیں آتی تھی انسار کی کچھ بچیاں آتی وہ مجھے روٹی پکا کے دے جاتی اور جو کھیت تھے وہ دو سے تین میل دور تھے میں وہاں کھیتوں میں جا کے کام کرتی خجوروں کی گھٹنیاں لے کے آتی کہتی ہے ایک دن میں گھٹنیاں سر پر اٹھائے ہوئے گھر کی طرف آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ انساری صحابی تھے رستے میں ملاقات ہو گئی تو پیارے نبی نے مجھے بلا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوٹ کو بٹھا دیا تاکہ اس کا بوجھ بھی اٹھا لوں اور اس کو بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں کہتی ہے فستحیتو مجھے غیرت آ گئی مجھے حیاء آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شرم کر رہی ہے حیاء کر رہی ہے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ اور اوٹ کو لے کے آگے چل دیئے کہتی ہے جب پیارے نبی نے یہ بات کہی تو مجھے حضرت زبیر کی غیرت بھی یاد آ گئی اپنے شوہر کی غیرت بھی یاد آئی شوہر کی غیرت کا بھی خیال کیا میں نے آکے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا فرماتے ہیں اسما باوج بھی ہے سالی بھی ہے سنیے مجھے دکھ ہوا ہے آپ اگر نبی علیہ السلام کی سواری پر سوار ہو جاتی مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ میرے پیارے نبی نے آپ کو بٹھانا چاہا اور آپ بیٹھیں نہیں ہیں کہا مجھے آپ کی غیرت یاد آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں جنت میں گیا جنت میں میں نے وہاں قدموں کے چلنے کی آواز آہٹ کو سنو ہے اور جب میں نے پوچھا تو مجھے کہا کہ تیرا غلام بلال ہے اے بلال تیرے کیا کہنے چمکا تیرے مقدر کا ستارہ حبش سے اٹھایا حجاز لایا اللہ رب العالمین نے بلال کے مقدر کا ایسا ستارہ چمکا دیا کہ حبش سے اٹھا کے حجاز میں لاکے محمد کا غلام بنا کے جنت میں قدموں کی آواز کو پہنچا دیا چلتا تو زمین پر ہے لیکن قدموں کی کھڑاک جنت میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا اور وہاں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جو دنیا میں وضو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ نے جنت بھی ان کی جو عورتیں رکھیں وہ بھی وضو کرتے ہیں باوضو ہیں پاک ہیں طہارت والی ہیں میرے پیارے نبی نے فرمایا عمر میرا دل چاہا تھا کہ میں تیرے محل کو دیکھوں لیکن مجھے تیری غیرت یاد آگئی اور کہت تھی کیوں نہ غیرت محمد کی غیرت اللہ کا نبی بھی یاد کرتا ہے اور میرے پیارے نبی میں نے آج دیتا حضرت سودہ جا رہی تھی یہودی کھڑے بات کر رہے تھے کہ یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے اس کا قد لمبہ ہے پہچانی جاتی ہے اپنی بیویوں سے کہیے کہ یہ پردہ کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہے میرا رب قرآن نازل کرتا ہے عمر غیرت کرتا ہے میرے محبوب نبی کی ازواج کے بارے میں تو میرا نبی کہتا ہے عمر مجھے تیری غیرت یاد آگئی میں اس لیے تیرے محل میں تاخل نہ ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑھیں کہتے ہیں اللہ کے حبیب جی میں آپ سے غیرت کروں گا آپ سے غیرت کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مجھ سے بڑا غیرت والا میرا رب ہے اس لیے تو اس نے فہاشی کو حرام کیا ہے یہ حرام صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے مولوی غلطی کر بیٹھے تو تم سوشل میڈیا کیا سارے میڈیا یوز کرتے ہو مجلسوں میں گفتگو کرتے ہو اور ان حکمرانوں کو تم سرخ سلام پیش کرتے ہو جن کے کالے کرتود دنیا کے سامنے آتے ہیں ان پر تو کوئی بات نہیں کرتا وہاں تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے وہاں تم خاموش ہو جاتے ہو بلکہ اس کی توجیحیاں پیش کرتے ہو کہتے ہو صحابہ کا زندگی ہے اور میرے مسلمان ویر غیرت مند بان غیرت مند تیرے اندر غیرت دینی دینی خیرت ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو تیرے وجود کی قیمت نہیں ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب رحمان ہم سب کو دینی غیرت عطا کرتے اقول قول ہاتھا استکلاللہ لیولکم والیسال